اسلام علیکم آج ہم بیپ ملائی بوٹی بنانے جا رہے ہیں یہ ملائی بوٹی ہم ہرے مسالے میں بنائیں گے اس کے لئے ہم نے آدھا کلو بیپ لیا اس کو دھو کر کے ساپ کر کے ہم نے رکھ لیا بیپ میں ڈالنے کے لئے ہم نے زیرہ لے لیا سپیزی رو اس کو کوٹ لیا ہے دو چمچ ہم نے چائے کے ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ایک چمچ کھانے کا ہم نے کالی میچ لی جس کو ہم نے کوٹ لیا ہے اور ساتھ ہم نے ہری میچ لی تھی ان کو ہم نے کوٹ لیا ہے آدھا چمچ ہم نے گرم مسالہ لیا ہے تھوڑا ہارا دھنیا لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے نمک لیا نمک اور میچ آپ اپنے ٹیسٹ کی حصافتے ڈالیے گا بیپ میں ڈالنے کے لئے ہم نے یہ ڈیرہ سو گرام دھائی لے لیا ہے اور ایک کپ ہم نے ملائی لے لیا ہے ایک کپ ہم نے بھر کے سرسو کا تیل لے لیا ہے ہم یہ سرسو کے تیل میں ہی بنائیں گے کیونکہ سرسو کے تیل میں بہت زاقیدار بنتے ہیں بوٹی لیکن آپ جس تیل میں کھانا کاتے ہیں آپ اس میں بنا لیجئے گا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سرسو کے تیل میں ہی بنائیے سارا مسالہ ہم نے بوٹی مکس کر کے رکھ دیا ہے اب ہم اس کو دو گھنٹے تک ریسٹ کرنے کے لئے رکھیں گے دو گھنٹے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے اس کو آپ روم ٹپٹیچر پر بھی رکھ سکتے ہیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو رکھے ہوئے اب ہم پکانا شروع کرتے ہیں دیکھ چیزے چڑھا دیا ہم نے اس میں ہم نے جتنا ایک کپ تیل لیا تھا وہ سب ڈال دیا اس کے اندر تیل گرم ہو جائے تو پھر ہم گوش اس میں ڈالیں گے یہ رائی کا تیل ہے اس میں سموک آنا ضروری اس سموک آنے کے بعد میں روٹی تھوڑا سا ٹکڑا ڈال کے جلائیں گے جب یہ صحیح سے اس میں گوش پکے گا اب اس میں سموک نہیں آیا ہے ابھی تھوڑا گرم ہو گیا تیل گرم ہو گیا اس میں روٹی ٹکڑا ڈال کے جلاتے ہیں جب یہ روٹی ٹکڑا جل جائے گا جب اس کو نکالیں گے دیکھیں اس سموک اٹھنے لگا تیل ہو گیا ہمارا اب روٹی ٹکڑا ہم نکالے لیتے ہیں اب ہم اس میں گوش ڈالتے ہیں بسم اللہ گوش کو ہمیں سب ڈال دیا اب گوش کو ہم اچھے سا تیل میں بھونیں گے گوش اس وقت بھونیں گے جب اس کا سارا مسالہ ایک دم بھون جائے گا اب تک اس کو ہم بھونیں گے کیونکہ اس میں ہم نے دہی لگا کے رکھا تھا پپیتہ تو لگایا نہیں اس لئے اس کو گلے میں تھوڑا پندہ بسملٹ کا ٹائم لگے گا لیکن یہ دیکچی میں ہی ہلکے آنچ پر پکائیں گے اس کو جب ہی گل جائے گا پندہ بسملٹ میں اور دیکچی کا گلاوہ گوش بہت مزے کا بنتا ہے دیکھیں ابھی تھوڑا تھوڑا رنگ بدلنے لگا ہے ابھی اور رنگ بدلے گا جب ہی ہم اس کو بھون نہ چھوڑیں گے گوش بھونتے وقت اس کے اندر دہی کا پانی بہت نکلا ہم اسی دہی کے پانے میں اس کو گلانے کے لیے 20 منٹ کے لیے رکھتے ہیں الگ سے ابھی پانی نہیں ڈالیں گے دیکھیں گے چیک کریں گے اگر گوش نہیں گلے گا تو ہم الگ سے تھوڑا پانی ڈال کے پھر واپس اور اس کو رکھیں گے گلنے کے لیے ابھی ہم اسی پانے میں اس کو گلائیں گے سلو آج پہ اس کو 20 منٹ کے لیے ہم نے رکھ گلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے ابھی ہم اکھنے گوش کو چیک کریں گوش گل گیا ہے دوسری بھوٹو چیک کریں گوش اگدم گل گیا ہے اب اسی سٹیٹ پہ ہم اس میں کریم ڈالیں گے اس کو ہلکی آج پہ رکھیں گے اس کو ہم نے 20 منٹ بات چیک کیا تھا گوش گلہ نہیں تھا تو ہم نے تھوڑا پانی گرم کر کے اس میں ڈال کے 20 منٹ کے لیے اور رکھ دیا تھا ٹوٹل یہ 40 منٹ بات کے تیار ہوئے ہمارا اس میں جو کریم ہم نے لیتی ہے سب کریم ڈال لیں گے اس کو بھونیں گے تھوڑا تیر آج کر کے اس کو تھوڑا بھونیں گے پانی تھوڑا جلنے تک کے اس کو بھونیں گے کریم ڈال کے مستقل اس کو چلاتے رہنا ہے نہیں چلائیں گے تو کریم نیچے لگ جائے گی مگر ہلکی آنچ پہ اس کو بھٹکے چلائیے گا ابھی اس کا تیل اوپت آ جائے گا تو ہم بن کر دیں گے گوش ہمارا تیار ہو گیا ہم گیس کو بن کرتے ہیں اب اس کو ہم دھوڑا دیں گے دھوڑا دیسی جی کا دیجے گا تیل کا مد دیجے گا دو میناٹ کے بعد ہم اس کو کھول کر کے پلیٹنگ کر کے آپ کو دکھائیں گے دھوڑا دینے کے بعد دیکھیں گوش ایسا آگیا بیف ملائی بوٹی بن کر تیار ہے یہ ریسپی آپ کو اچھے لگے تو آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکر ضرور کیجئے گا اکمیل ایکن کو ضرور دبائیے گا حاکہ آنے والے ہر ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے یہ بیف ملائی بوٹی جو بنی ہے ہرے مسالے ہی بننگ ہوئی ہے یہ ہرے مسالے بہت اچھے بنتی ہے اس کو ایک بار ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ